اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر اپیسوڈ آف رابیہ صدیق سی اچ تو آج کی ویڈیو میں میں لوٹس ٹرائے کرنے لگی ہوں لوٹس سندے جو لیئرز بیکری سے میں نے پرچیس کیا تو میں آج گئی تھی لیئرز بیکری اور وہاں سے لکھے آئی لوٹس سندے اور ساتھ میں نے کیک لکھے آئی میں نے کبھی بھی لوٹس سندے ٹرائے نہیں کیا تھا میری زندگی میں وش تھی لوٹس سندے ٹرائے کرنا کیونکہ یہ بسکٹ پچھلے دنوں بہت زیادہ وائرل تھ آج میں فائنلی اس کو ٹرائے کروں گی تو لیئرز بیکری کا جو لوٹس سندے تھا وہ میں نے پرچیس تو کر لیا لیکن مجھے ایسا لگا تھا کہ لوٹس سندے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا لوٹس بسکٹ جو ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوگا لیکن اس کی نہ کچھ لیئرز تھی جس میں سب سے پہلے لوٹس بسکٹ کی شاید لیئرز تھی پھر کریم تھی پھر بسکٹ کرسٹ تھا اور جو لاسٹ والی لیئرز تھی اس کا مجھے نہیں پتا مجھے لگ رہا تھا کسٹڈ ہے کی کیسٹڈ پہلے ٹرائے نے کیانا کبیس لیا تو یہ جو ٹیسٹ کے مطابق مجھے جیسی لگی تھی ویسی ٹیسٹی نہیں تھی بس تھی اچھی تھی بہت اچھی تھی ٹرائے کر سکتے ہیں جتنا میں نے سوچے تھی اتنی اچھی نہیں تھی سیکنڈ میں یہ کیک لے کے آئے تھے کیک چوکلیٹ کیک اتنا زیادہ مزے کا تھا اس کا جو ٹیسٹ تھا نا لوٹس سندے کے مقابلے بہت زیادہ اچھا تھا تو یہ بیس تھا یہ ایٹین ہنڈرڈ کا تھا اور وہ مجھے پ� اچھا تھا 400 کا تو یہ کافی زیادہ ٹیسٹی تھا یہ میری طرح سے ریکمینڈڈ ہے وہ بھی آپ لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے اندر بھی میری طرح بود سوار ہے لوٹس ٹرائے کرنے کا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک دفعہ زندگی میں سارا کچھ کرنا چاہیے ویسے تو یہ مجھے اتنا زیادہ اچھا لگا تھا کہ میں کھائی جارتی کھائی جارتی کیونکہ یہ کافی زیادہ سچ مچ میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اس کی جو پر چوکلیٹ تھی وہ بہت یہی میری آج کی ویڈیو تھی سبسکرائب کرے چینل کو ملتی ہو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ